ہیلو سٹوڈنٹس آج ہم پڑھتے ہیں وائیڈ ڈیموکریسی چپٹر ہمارا سیوکس کلاس نائنٹ کا جو سمبی ڈیفنیشن ہے جو ڈیفنیشن نکل کہہی ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیا ڈیفنیشن ہمارے پاس آئی جو اب تک ہم نے ڈسکیشن کیا پہلے پارس کی ویڈیو میں آج ڈیفنیشن آتی ہے ڈیموکریسی is a form of government in which the rulers are elected by the people اس چیز سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے اور ہم نے یہ چاروں یعنی form of government, rulers اور کون سے الیکشن ہوتے ہیں اور کون سے کن لوگوں کے دورہ ہم کو چوز کیا جاتا ہے دیکھا تھا ٹھیک ہے یہ کی فیچرز ہیں کی ووٹس ہیں جو ہمیں یوز کیا جاتے ہیں تو ان سبھی چیزوں سے جو argument کی ہے ہم نے جو ہم نے واد بھی واد کیا جو debate کیا اس سے کیا جی نکل گیا کہ rulers elected by the people take all the major decision پہلا یہ ہمارے پاس rule آیا تھا کہ rulers جو نئے چیئے ہیں جن کو چوز کیا گیا ہے وہ ہی last decision لینے کے لیے حق داروں وہ decision لیں election ہمیشہ election ہونے پر choice ملنی چاہیے fair opportunity ملنی چاہیے لوگوں کو تاکہ وہ صحیح rulers کو چوز کر سکے اور جو لوگ party میں ہیں جو rulers ہیں ورطمان میں present time میں ان کو ہٹانے کا option بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے the choice and opportunity is available to all the people on to equal basis اور جو ووٹر ہیں وہ برابر ہونے چاہیے ہیں سبی کو برابر right یعنی one person one vote one value ہونی چاہیے the exercise of this choice lead to a government limited by basic rules of the constitution and citizen right اور government چوہے وہ لوگ کے اندر رہ کے کام کریں constitution کی سیماوں میں رہ کے کام کریں اس سے باہر نہ جائیں یہ summary ہے ہمارے total اب تک جو ہم نے پڑا topic کی ٹھیک ہے اب دوسرا جو topic ہے ہمارا کی ڈیموکریسی چاہیے کیوں ہمیں تو اس کے لیے جیسے پہرے میڈم لنگتوں کے ساتھ کلاس کے اندر بچوں نے debate کیا تھا تو پھر ایک debate سٹارٹ ہو جاتا ہے اتنا کچھ topic کرنے کے بعد میں یا آپ لوگوں کے دیماغ میں بھی یہ آ رہا ہوگا کہ we live in democratic country all over the world people want democracy جتنی بھی countries ہیں وہ democratic اپنے آپ کو کہہ لانا چاہتی ہیں پہلے democratic three countries وہ بھی اور جو democracy نہیں ہے جہاں پہ وہ بھی اپنے آپ کو democratic کرنا چاہتی ہیں all great people have said nice thing about the democracy سبھی نے اچھا ہی بات کہی ہے تو اچھا ہے اس کو بیسٹ ہے لیکن پھر ہمیں اس debate کی ضرورت کیوں ہے کیا ہم نے debate کری اتنی ساری کچھ اگر یہ سارا کچھ اچھا ہی تھا تو پھر ہمیں debate کرنے یہ ضرورت کیا دی دوسرا بچہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ accept اس لیے نہیں کرنا چاہی ہے جیسے ہم نے پہلے میرم نے کہا تھا کہ کسی اچھے انسان نے کسی بڑے famous person نے یہ بات کہہ دیئے تھا ہم اس کو accept کر لیں تم وہ بات بھول رہے ہو ٹھیک ہے تیسرا بچہ بولتا ہے کہ actually تم لوگ debate کو دوسرے طرف لے کے جا رہے ہو گلت راستے پہ لے کے جا رہے ہو ایکچول میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ دیموکریسی جو ہے وہ کیوں آنیچے کنٹری میں اور دیموکریٹی لائی کیا ہے ہمارے ساتھ میں اس نے کیا کیا ہے ستر سال ہمارے کو ہو گئے آجاد ہوئے کیا ہمارے کنٹری کنٹری سے گریبی ہٹی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں پھر ایک بچہ اور ہوتا ہے وہ الگ سے بات کرتا ہے کہ what has دیموکریسی کو کیا کیا جائے پاورٹی جو ہے کیا ہم do we have پاورٹی because we are democratic ہم اس لئے گریب ہیں کہ دیموکریٹی کنٹری ہے یا پاورٹی جو ہے وہ دیموکریسی اٹھائے گی کیا یہ مول منطر دیا تھا یہ کوئی منطر دیا تھا کوئی جادو کی چھڑی ہے ٹھیک ہے تو چلو جو بھی ہے whatever جو کچھ بھی ہو اس سے کیسے فرق پڑتا ہے لیکن مددہ یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیموکریٹی سب سے اچھا روپ ہے یا نہیں ہے بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کنٹری کے اندر بھی آپ کی انسٹیبلیٹی ہو سکتی ہے اس میں چوز ہو سکتا ہے وہاں پہ اراجکتہ ہو سکتی ہے ارستیتہ ہو سکتی ہے برشتہ چار کرپشن ہو سکتے ہیں ہپوکریسی ہو سکتی ہے لوگ یہاں پہ پاکھن دکھاتے ہیں نیتہ اس کو ڈون کرتے ہیں کیا واپس بیٹیج رول کی طرف چلے جائیں وہ انگریز اچھے تھے ان کا راج اچھا تھا یا راجہ کو بلا لے کسی کنٹری سے راج کرنے کے لیے وہ جیدہ بیٹر ہے پھر ایک بچہ بولتا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے میں سوچتا ہوں کہ مجھے ایک لگتا ہے کہ سٹرونگ لیڈر کی ضرورت ہے ہمیں جو کسی election election کی پرواہ نہ کرے voter 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 کی پرواہ نہ کرے vote آئیں گے نہیں آئیں گے میری اگلی گورنمنٹ بنے گی نہ بنے گی اس کی چندہ نہ کرے اور جو ہے سٹرکٹ ڈیسیزن لے پاور اس کا یوز کرے اور کنٹری کو ہتھ میں کام کرے دیش ہتھ میں وہ کام کرے کرپشن اورپشن جو ہے سب کنٹری سے میٹا دیے تو ایک دوسرا بچہ چلا کے کہتا ہے بھائی اسی کو تو کیا کہتے ہیں اگر وہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ خراب ہے تو اگر کنٹری کو غلط در سائیڈ میں لے جائے گا تو پاور آپ نے پھر سنٹرلائز کر دی ایک طرف لے کے چلے گے تو اسی کو ڈیکٹیکٹرشپ کہا جاتا ہے پھر کہتا ہے کیا کہنا چاہیے what if that person start using اگر آپ سوچو اگر وہ پرسن جو ہے جس کو آپ کہہ رہو کہ ایک کی پرسن کے وہ ساری پاور دے دی جائے اور وہ اپنی فیملی اور خود کے لیے کوئی کام کرنے لگیا وہ کراپ نکلا تو آپ کیا کروگے تب آپ کے پاس جانے کا کوئی چانسز نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو وہ پھر کہتی کہ میں بچہ بولتا ہے جی میں تو honest person کی بات کر رہا تھا ایک سینسور وہ strong leader وہ جو دیش اتنے دیش پریم کرتا ہو ایسا leader ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر ایک view اور نکل کے آتا ہے کہ ایک بچہ اور بولتا ہے کہ یہ سب جو تم بات کر رہے ہو یہ بہت idle یادش کی بات کر رہے ہو کہ ایسا رام راج جس ثابت ہو جائے گا جہاں چولی نہیں ہوگی جہاں کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا جہاں کچھ ایسا آنے ہوگا ٹھیک ہے وہ idle ہے لیکن ایسا real ہونا مشکل ہے بہت مشکل ایسا reality میں نہیں ملتا ہے corruption سب جگے ملے گا ٹھیک ہے اور کوئی بھی ڈکٹیکٹر کے اوپر آپ ڈیپینڈ ہو جاؤ گے اس وقتی کے اوپر آپ ڈیپینڈ ہو جاؤ گے اگر وہ اچھا ہے تب تو ٹھیک ہے اگر وہ رام نہیں نکلا راوان نکلا پھر کیا کروں گے تو یہ سارا کچھ جو ہے گڑ بڑ کام ہو جائے گا تو اس طرح سے ڈیبیٹ کلاس میں چل رہی تھی اب اس کو میڈام جو لنگ نو ہے چل رہا ہوگا کہ یہ جو ڈسکیشن چل رہا ہے یہ ڈسکیشن آپ کو کرنے سے روک دیا جاتا مان لیجے کوئی ٹیچر آپ کے کلاس میں ایسا ہوتا کہ آپ کو ڈسکیشن نہیں کرنے دیتا یا آپ کو پنش کرتا کچھ ایسا کہنے کے بارے میں کچھ بھی آپ اپنی کنٹری کے بارے میں اپنی گورنمنٹ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں سکتا ہے اپنے ویچار رکھ سکتا ہے اپنے تھوٹس سامنے رکھ سکتا ہے چاہے دوسرے اسے اگری ہو یا نہ ہو جو وہ سوچتا ہے وہ وہاں پہ رکھ سکتا ہے کہ میرے کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے کام ہونا چاہیے تو ان سب کل ساتھ لے کے چلنے کا نامی ڈیموکریسی ہے اور کیا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے ڈیموکریسی کے لیے یا کیسے اس کو سالو کیا گیا یہ کوشن ہمارے پاس ہے چلیے ڈیموکریسی کا اگنسٹ میں جو آگیومنٹ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ لیڈرز کیپ چینجن انہی ڈیموکریسی بہت جلدی جلدی لیڈر جو ہیں وہ چینج ہویا آتے ہیں ہر پانت سال میں لیڈر چینج ہویا آتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں انسٹیبلیٹی لیڈیٹی لاتے ہیں لیڈنگ پوائنٹ آف یو سے جو نیتا ہے جو پرموک ہے جو کنٹی کا ہیڈ ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ پورا نہیں کر پا تھا پانت سال بعد گورنمنٹ ہڈ گئی آج کوئی اور ہے کل کوئی اور آپ کا پی ایم یا پریزیڈنٹ بن گیا تو وہ اپنے پوائنٹ آف یو سے کام کرے گا تو یہ انسٹیبلیٹی لے کے آتا ہے پھر دوسرا جو پوائنٹ تھا ہمارے پاس سب پاور پلے کا کام ہے یہاں پہ کوئی موریٹی کی جگہ نیتکتہ کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ اور یہ سب لوگ اپنے پاور گین کھینڈنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اپنے طاقت گین کرنے کے لیے آتے ہیں many people جو سوچتے ہیں وہ کنسل کرتے ہیں کیا کہ ڈیموکرسی دیتا لیڈ کوئی ڈیسیزن ہوتا ہے یہاں پہ بہت ڈیلے ہو جاتا ہے سنگل پرسن پاور ہو تو وہ جلدی ڈیسیزن لے سکتا ہے لیکن یہاں پہ ڈیلے ہو جاتا ہے ہر ڈیسیزن میں چارج نو سے پچھیں گے رائے کریں گے پھر ڈیسیزن لیں گے تو یہ دکت ہوتی ہے ڈیسیزن بہت دیر ہوتا ہے کئی بار ایسے دیر ہونے سے صحیح طریقے کے ڈیسیزن وہ جانتے ہی نہیں وہ جس کنڈیشن سے جس پیمیلی سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ گریب لوگوں کا دکت کیا ان کی پرابلم کیا تو وہ ڈیسیزن سیڈن سے نہیں لے پاتے ہیں ڈیموکریسی موسٹلی کرپشن کو بڑھاوا دیتی ہے موسٹلی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر کرپشن ملتا آپ کو اور الیکٹر کمپیٹیشن بھی بہت زیادہ فیر نہیں ملتا ڈیموکریسی کے آگینسٹ کچھ آرکیومنٹ ہمارے کو ملے ٹھیک ہے ڈیموکریسی is not a magical solution تو اس کا جواب جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ magical solution نہیں ہے کہ آپ نے چھڑی گمائی اور سرہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ گریبی ماند نہیں ہے کہ گریبی کم نہیں کر سکتی ایک دم سے پورے ورلڈ کے اندر کوئی گریب کم کرنے کے لیے اس کو نہیں ہی بنائے گیا نہ یہ ہم انشور کرتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ بنے گی وہ بہت اچھی گورنمنٹ ہی ہوگی ہمیشہ ایفیشنس ہوگی اچھی گورنمنٹ ہوگی لیکن یہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ لوگوں کی گورنمنٹ ہوگی اس میں لوگوں سے مل کے جو کام کیا جائے گا تو ڈیسیزن لینے کی پاور اس میں ہوگی تو اس میں گلتیاں کم ہوگی ڈیلے موسٹلی اس میں ہوتا ہے مان لیا ہم نے کہ ڈیلے ہوتا ہے ٹھیک ہے لیڈرشپ بھی یہاں پہ زلدی جلدی چینج ہوگی آتی ایفیکٹ بھی بڑھتے ہیں لیکن یہ آرگیومنٹ سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اچھی فارم نہیں ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے یا ڈکٹیٹرشپ بڑی ہے یا دوسری چیز ہمارا کوششن یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا ریال لائف میں فیس کر رہے ہیں کیا ہم دیکھ رہے ہیں اس کو فیس کیا کر رہے ہیں ریال کوششن یہ ہے کہ دیموکریسی بیٹر دین آدھر فارم کون کون سی فارم ہمارے پاس اس میں سے بیٹر فارم کون سی ہے وہ ہمیں دیکھ آتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا تھا کہ لیڈر شیپ چینج ہوتی ہے کوئی دکھت نہیں دیموکریسی ڈیلے کرتی ہے کوئی بات نہیں ڈیلے کرتی لیکن اچھے ہو سکتے ہیں تو یہ سارے آرگیومنٹس ہم نے کروس کی ہیں ٹھیک ہے لیکن اب اس کے فیور میں کی اکونامسٹ تھے انہوں نے اس کو اس فیمائن کو چینہ اور انڈیا انڈیا میں بھی سمجھ ہوا تھا وہ ہی ویدر کنڈیشن انڈیا کے اندر تھی تو انڈیا میں بھی اکال پڑا تھا وہ فیمائن ہوا تھا ٹھیک ہے تو ان دونوں کو انہوں کمپیرزن کیا تو انہوں نے کہا یہاں پہ جو ڈیفرن 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 آئے چینہ میں تین کرون لوگ مر گئے تھے اور انڈیا میں ایسا نہیں ہوا اس کا مین ڈیفرنس تھا کہ انڈیا جو گورنمنٹ تھی اس نے کو ریسپونس کرنا پڑا لوگوں کے لئے فوڈ سیکیورٹی بنانے پڑی لوگوں نہیں بنا پایا لیکن یہاں پہ اپوزیشن تھا چینیز انڈین گورنمنٹ کو پر پیش بنا پبلک کا پیش بنا تو اس کو پبلک کے طرف اکاؤنٹیبل ہونا پڑا ریسپونس بل ہونا پڑا اس کو کام کرنا پڑا یہ بہت بڑا ایکسامپل ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے اس کو پبلک کی پریشر کے اندر کام کرنا پڑتا ہے اس کو ان کو دھیان رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے one of the reason why the democracy is considered the best form of the government is responding to the need of the people people کی جو need ہوتی اس کے ایکس پانس گاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ last میں ہمارے پاس یہ واپس ہو آتا ہے کہ democratic government is better government because it is a more accountable form of government دوسرے جتنی بھی system ہے ان موناکی system مال لیجئے یا آپ اس کے ڈکٹیکٹر شپ مال لیجئے communist government مال لیجئے تو ان سب سے زیادہ یہ accountable form ہے دوسرا reason ہمارے پاس کیوں democracy government کو ہمارے پنا آج یہ democracy is based on the consultation and discussion discussion कर کے بعد debate कर नے कर سلا مشروع کر نے کے بات کوئی decision یہاں پہ لیا جاتا ہے مال یا کی discussion ہو سکتا ہے meeting میں لگے ٹائم لگے ملنا پڑے بلانا پڑے پارٹیز کو ہے اچھا ہوگا thus the democracy improve the quality of decision making یعنی کہ decision نکل کے آئے گا دس لوگوں سے صلاح کریں گے ہم professional سے صلاح کریں گے ہم سب 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 کرنے کے بعد جو decision آئے گا ہمیشہ تو اس میں غلطی کی گنجائش کم ہے ایسا تیسرا جو argument ہے کہ demoprasy provide a method to deal with differences and conflicts society کے اندر الاللہ دھرم کے لوگ الالہ racial discrimination ہے religion discrimination ہے gender discrimination ہے یا ہمارے پاس اور کئی طریقے discrimination ہے اتنک discrimination ہمارے اندیا میں بھی کافی ہے upper caste lower caste backward class ھیک ہے rich and poor یہ خوبصہ discrimination ہے ان discrimination یا differences کو یا language کے differences کو ہم سب بہت easily solve کا سکتے ھیک دیموکیسی کے اندر ان کو easily سب کی باتیں سنی جائے گی اور ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو confliction کم ہونے کے chances ہیں civil war کم ہونے کے chances جب دوسری جو form آف گورنمنٹ ہے وہ اس کو ڈیموکریسی کے ساتھ میں دبانے کی کوشش کرتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سٹارٹ ہوگی کنٹری کے اندر اس سی civil war کی کنڈیشن بننے کی chances رہتے ہیں تو ڈیموکریسی جو ہے یہ زیادہ بیٹر فرم دوسری ڈیموکریسی تو ڈیموکریسی ڈیموکریسی نو ون از پرمنیت وینر نو ون از پرمنیت لوسر ڈیموکریسی میں کوئی لگاتر جیتنے بلا نہیں کوئی لگاتر ہارنے بلا نہیں تو چانس کہ کبھی لگ ان کی گورنمنٹ بھی آئی ان کے لوگ بھی ریپرزنٹری کریں گے تو وہ اس کے اندر خوش رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا آگیومنٹ ہمارا ڈیموکریسی کے فیور میں کہ ڈیموکریسی انہینس دی ڈیگنیٹی آف سیڈیزن اور یہاں پہ کم سے کم فنڈامینتل رائٹس جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ منیموم رائٹس لاؤ کے اندر رہ کے کام کرنا پڑتا ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو کانون کے نیچے ہے وہ کانسٹویشن کے نیچے ہے کانسٹویشن سے اوپر وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتی تو لوگوں کا دھیان رکھنا پڑے گا پڑے گا پبلک کی عام لوگوں کی عجت کرنے پڑے گی ان کا سمان کرنا پڑے گا یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ ڈیموکریٹسی کا جو پرنسپل ہے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ میں لے چلے گی تو یہ ہمارا ڈیموکریٹسی کے لیے ضروری تھا تو ڈیموکریٹسی is a کیا کریں گ ہٹا دیں گ تو ایک چانس ملتا ہے کہ ڈیموکریٹسی کے اندر آپ اپنی گورنمنٹ اپنے غلط جسیزن کو ہٹا سکتے اپنی غلط یوزناؤں کو بند کیا جا سکتا ہے نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو ہٹا دیا تو پتہ لگے گا ہم اس ریسپونسیبل ہوتی ہے اپنے کام کے لئے کیونکہ اس کو باپس پبلک کے بیچ میں جانا پڑے گا تو اپنی میسٹیکس کو خود ٹھیک کرنے کا کام ہوتا ہے سیلف ریپیئر کر سکتی اپنے آپ سیلف میسٹیکس کو دور کر سکتی تو یہ دیموکریسی کا سب سے بڑا فیچر ہمیں ملتا ہے تے دور روم ملتا کرنے کا وہ کسی اور دوسری گورنمنٹ فارم میں نہیں ملتا رولرز بھی چینج ہو سکتے ہیں یہ کسی بھی نون ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوگا نہ تو کوئی راجہ ایسا کرے گا نہ کوئی ڈکٹیکٹر ایسا کرے سمی کرتے ہیں اس کو کہ ڈیموکریٹک کیا ہوتی ہے ڈیموکریٹک ہمیں کچھ پاپت نہیں ہوتا نہ کوئی سولوشن ہے یہ سبھی پرابلم کا لیکن یہ ریالی کلیرلی اور ریالی بیٹر فارم ہے جو الٹریٹی فارم ہمارے پاس اولیبل ہیں پورے ورل میں اسے یہ چانس ہمیں پروائیڈ کراتا اچھے ڈیسیزن کرنے کا ریسپیکٹ کرنے کی پیپل کی لوگوں کی چھاؤں کا سمبان کرنے کا الگ الگ جو لوگ ہمارے پیپل ہیں الگ الگ ڈیویسیٹی کے ٹائپ کے جو الگ ریلیزن کے لوگ ہیں الگ زینڈر کے لوگ ہیں الگ مور ڈیگنیٹی ٹو آل سی ڈیویسیزن اس لئے اس کو ہم بیسٹ مانتے ہیں تاکہ یہ دیسکیشن سارا یہ تھا کی کیوں ڈیموکریسی بیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ڈیسیزن تھا تو آج آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ چپٹر ہمارا یہاں پر ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے نیکس ٹاپک ہم بورڈر میننگ آف ڈیموکریسی لیں گے نیکس ٹاپک کے اندر سبسکرائب کرنا نہیں بولیں کوئی پرابلم ہے کوئی آپ کو سوال ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کریں لائک کرنا نہیں دیکھ لیک تینک مجھے